اسلام علیکم ڈیر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میدہ آپ سب خیریت سے ہوں گی میں بھی ٹھیک ٹھاپ ہوں اور یہ دیکھئے بارش ہو رہی ہے ابھی صبح کا ٹائم ہے ابھی بھی میں قرآن شریف پڑھ کے فارغ ہوں گا بڑی سردی مزیدار قسم پھر سے پاڑ رہی ہے بچے بھی سوئے ہوئے ہیں میں نے اماس پڑھ گیا اور قرآن شریف پڑھا اور اب جاتی ہوں کل کپڑے دھولے تھے تو بس شام سے بارش شروع ہو گئی تھی تو ٹاولز نہیں سکھے تھے کہ یہ میں نے پھر اندر پھیلا آ دیئے تھے ابھی بھی آپ کو آواز آ رہے ہوگی باتلوں کی بس اب میں کچن میں جاؤں گی اور لنچ بھی بناوں گی چاہے بھی بناوں گی بچوں کے لیے تو بس پھر لین کا آغاز کر دیں گے تو آج لانڈری ڈے تھا اور میں نے اپنے بیٹے کے کپڑے اس سے کر لی ہیں اور اب میں لے جا کر اس کے علماری میں ہینک کر دوں گی سارے میں نے نماز پڑھنی تھی پھر میں نے کہا چلو پہلے میں ایک کپڑے کچھ پانچھیں جنٹس کی کپڑے پریس کر لیتی ہوں تو پھر ذرا سستی سی ہو جاتی ہے تو پہر کے ٹائم کپڑے ماشاءاللہ سے میں نے ہینک کر دیں اس کا کمرہ ہم نے نیچے سیٹ کیا تھا لیکن وہ نیچے آتا ہی نہیں ہے اس کو بس جہاں ماں باپ بیٹھے ہوں اس کو وہی جگہ پسند آتی ہے میں نے اس کے لئے کپڑے جو ہے لاک کر دی ہے اور سب لائٹیں آف کرتی ہوں اور جاتی ہوں اوپر پہلے نماز پڑھوں کیونکہ کہ دو بج چکے ہیں اور اس سے زیادہ پھر لیٹ مجھے نماز پڑھنا دو بجے تک میں پڑھ لیتی ہوں زہر کے نماز ایک اس میں نے اپنا ٹائم رکھا ہوا ہے لنچ میں آج میں بنا رہی ہوں شولا دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست اس کی ریشے بن رہے ہیں گوشت کے اس کو میں بس اب رگڑ رہی ہوں تھوڑا سا میں نے بنایا تھا کہ رات کو میں نے چکن بروسٹ بنانا ہے اور اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا بنایا کہ بس یہ ختم ہو جائے بڑا تو نہیں یہ بھی کافی ہے لیکن ہم لوگ جو کے پی سائٹ کے نا تو جن لوگوں کو پتہ ہے کر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو جب بھی یہ شولا یا اس کو غٹے رجے بھی کہتے ہیں تو جب پکتا ہے تو بڑی بڑی دے گئے ہی پکتی ہیں لیکن بس میں تھوڑا بنا رہی ہوں تاکہ ختم ہو جائے تو چیزوں کو سنبھالنا نا سب سے مشکل کام ہوتا ہے چیزوں کو سنبھالنا اور یہ میں بنا رہی ہوں اپنے لئے ویٹ لاز ڈرنک اور یہ کہہوا ہے اور بہت ہی افیکٹیو ہے اگر آپ میں سے کسی کو اس کی recipe چاہیئے ہو تو پھر مجھے comments box میں بتائیے گا میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت افیکٹیو ہے یہ صرف two cups لینے ہوتے ہیں اور کافی اس کا اچھا اس کا result آتا ہے اور یہ جو ہے شولہ یہ تھوڑا سا اور بھی میں اس کو رگ لوں گے کہ بلکل یہ سمودھ ہو جائے جیسے حلیم ہوتی ہے اس طریقے سے اس کو سمودھ کرنے اس پر میں نے تڑکہ لکھانا ہے بھی کا یہی کام ہے تو آج گروسری میں نے ساری منگوائی ہے ان سے کیونکہ بس میرا موب نہیں بند رہا تھا عجیب سی بیزاری سے مجھ پر چھائی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کچھ اللہ رحم کریں اور گروسری منگوانے سے پہر آپ کو پتہ ہی ہے جو میرے پہلے ویڈیوز دیکھنے والے میں اپنا پریچ بغیرہ ساف کر لیتی ہوں پریچ تو ساف کر لیے کرسپرس لائیوں میں باہر دھو کر میں نے رکھ دی ہیں ان کو اچھی طرح ڈرائی کروں گی پھر ان سبزیوں کو سمال دوں گی اور بس سٹارٹ کرتے ہیں کام انشاءاللہ ماشاءاللہ سے زبدیس قسم کا بن چکا ہے اور اس طرح پڑکہ بن رہا ہے لحسن کا اور درڑا میرچ کا چلی فلیکس جو ہوتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے گروسری میں ساری سنبھال چکے ہوں بس یہ سامنے ایک ساکھ پڑا ہوا ہے وہ ساکھ کرنا ہے میں نے باقی میرا کام ہو چکا ہے ہم سب لنچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ اور کام کریں گے ٹھکڑکہ بہت جلدی بن جاتا ہے اور شولے میں یہ بھی مزہ کرتا ہے کچھ لوگ پیاس لاؤن کرتی بھی لگاتے ہیں لیکن مجھے تو یہ والا ہی پسند ہے لیسن اور درڑا میرچ کا اس پر بڑی نظر رکھنے پڑتی ہے کہ ایک دن میں یہ دلکل ڈال ہو جاتا ہے اور پھر کڑا ہو جاتا ہے یہ ہو گیا ہمارا تڑکہ اب ہم اس کو گرمہ گرم شولے پر ڈال دیں گے اتنی خوشبو اس ٹائم پھیلی ہوئی ہے میری کچن میں دیکھیں گے گھر بڑھ گیا ماشاءاللہ سے اس کی ریسپی جو لنک ہے میں شیئر کر دوں گی ڈسکرپشن باکس میں ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا میں آپ کے ساتھ اچار کی ریسپی شیئر کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ میں جو کروں گے آپ کو بتاؤں گی تو دو دن میں جو ہے باہر دیکھیں کباری آگئے تو دو دن میں نہ میں نے کلونجی بھی ڈال دی تھی اس میں دو دن میں کافی بیٹھ کے اب اس میں سرکے کی ایک ثابت بوتل میں ڈالوں گی اور یہ آج ہمارے گھر دعوت ہے تو اس کے لیے پیپریشن کچھ کچھ کی ہیں یہ پورے ڈیرڈ لیٹر کی باٹل ہیں میں اس میں ڈال دوں گی یہ بلکل ڈپ ہو جائے اگر آپ تیل کا بنا رہے ہیں تو کالا تیل سرسوں کا تیل اس کو اپنے چولے پر رکھنا ہے خوب گرم کرنا ہے اور جب گرم ہو جائے تو اس میں ایک دو لحسن کی توریاں ڈالنی ہیں اور پھر آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے پھر اس میں تیل ڈالنا ہے سیم تو سیم وہی پروسس ہے اس میں مجھے بھی تھوڑے سے تین چار لحسن کی توریاں اس میں ڈالنی ہیں تاکہ جب گووی کی تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے اور یہ پھر بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کو پھر سے میں کور اپ کر دوں گی اور رات تکل اس سرکر کی وجہ سے پھر بیٹھ جائے گا اور یہ ایک دو دن میں کھانے کی قابل ہو جائے گا یہ دیکھئے میں نے محروف کیلئے بہت مزدار قسم کا سوپ بنایا ہے اس کو سوپ بہت زیادہ پسند ہے شکل بھی اس کی چائنیز جیسی لگتی ہے اور مجھے لگتی ہے کوئی چائنیز ہی ہے اور چائنیز والی چیزیں اس کو پسند ہیں نوڈلز اور سپگیٹی اور سوپس اس کو ویڈیٹیبلز بھی ڈالنے نہیں دیتی میں نے بہت زیادہ کیارٹس ڈال دی ہیں اس کو ویڈیٹیبلز بالکل پسند نہیں ہیں یہ ہمارے ڈینر کا دائم ہے اور اب میں اس میں چکن فائی کر رہی ہیں بہت مزے کبون لیس چکن ہے تقریباً 1 کیجی ہے اس کو میں نے اپنی مرضی سے آپ مسائلے لگا لیں اس پر اور فائی کرنے یہ وقت آپ اس میں تھوڑا سا ایک انڈا دو تین چمس پانچ سوٹ اور تھوڑا سے تل ڈال دیں بہت فائی کر لیں سیمپل یہ اتنے مزے کا بروسٹ بنتا ہے مسائلے آپ کے جیسی مرضی ہو روسٹ مسائلہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ یا شکنٹک کا مسائلہ ہے جیسے بھی آپ اس کو مرینیٹ کر کے لگ دیں تو میں نے یہ صبح سے مرینیٹ کیا سے تقریباً 1 kg ہے یہ جلدی فائی ہو جائے گا آپ نے سا بھی فائیس بھی بنا لیے اور بھی فائیس میں نے کچھ کر رکھے ہیں اس کے بعد جب فائیس میں آئل گندہ ہو جاتا ہے آپ نے فائیس کے بعد فائیس دو لکھ بھی فائیس پھر آلو کے سا رائے کی پک جائیں گے اور ہمارا آئل بلکل ساف ہو جائے گا اس کے بعد یہ بھی بنیں گے آپ اس کو خیال اللہ پہتاؤں گی یہ دیکھیں اس کی فائنل دو کیس طرح بنی ہے بہت جوسی اور مزدار اور جو باقی ہاپ تھے وہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر یہ دو تین منٹ میں انشاءاللہ بن جائے گا یہ ریسپی جو ہے تو میں نے پہلے فل شیئر کی تھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی بہت ہی مزدکی بنتی ہے یہ اور جھت پڑ بھی بن جاتی ہے